بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ شہر لاہور کے مختلف علاقوں میں ہلکی اور کہیں تیز بارش عبرے خرم برسنے سے گزشتہ کئی دنوں سے جھوٹ سا دینے والی گرمی کا زوٹ اوٹ گیا مرشائے ہوئے شہریں کھل اٹھے ہیں تھنڈی ہوا چھلنے سے موسم سوہانہ ہو گیا مہکے میں موسمیات کی بارشوں کا سلسلہ وقفے وقفے سے باعث جون تک جارے رہنے کی پیش کوئی کر دی گئی ہے اسی پر مزید بتائیں گے سوہیل کیسر دیکھیں موسم میں ہلکی سی انگڑائی کیا لی ہے کہ آج سبھی چہرے کھلے کھلے سے نظر آنے لگے ہیں ہر چہرے پر بشاشت سی دکھائی دینے لگی ہے ورنہ ایک آدھ روز پہلے تک اور پھر عید کے روز بھی ہر چہرہ مرجایا ہوا اترا ہوا اور چلچلاتی دھوپ سے بچنے کی کوشش کرتا ہوا دکھائی دیتا تھا لیکن آج صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی کہ جو رات گئے بادلوں نے پریویل کیا لاہور میں اس کی وجہ سے رات کو ہی موسم تبدیل ہونا شروع ہو گیا تھا ہلکی سیاندھی چلی اور موسم جو ہے بہتر ہو گیا اور آج شہر کے مختلف علاقوں میں جن میں ایبٹ روڈ ہے مال روڈ ہے گڑی شہو ہے ہر بنس پورا ہے اور ڈیفرنٹ جو علاقے ہیں وہاں پر بارش ریکارڈ کی گئی اور اس کے ساتھ اچھی رفتار سے ہوا چل رہی ہے مطلب یہ کہ اس وقت محسوس ہی نہیں ہو رہا تاکہ گرمی کا موسم چل رہا ہے اتنی زیادہ تبدیلی موسم میں محسوس کی جا رہی ہے اور یہ ہم سب کے لیے بہت اچھا بھی ہے اس لیے کہ ایک کے بعد ایک ویل ہیٹ ویو کو برداشت کرتے کرتے جسم کی قوتیں برداشت بھی جیسے جواب دینے لگی تھی اور اب بیٹریز ایک مرتبہ پھر چارج ہو جائیں گی اور یہ صورتحال آج تمام دن اسی طرح رہنے والی ہے کبھی بارش ہو گئی کبھی رکھ گئی کبھی ہوا چلنا شروع ہو گئی کبھی ہوا بند ہو گئی اور کل موسم میں پھر تھوڑی سی تبدیلی آئے گی بارش کا زیادہ امکانات نہیں ہیں آنے والے کل کے دوران لیکن مکلہ جزوی طور پر ابارالود رہے گا اور مجموعی طور پر اگر بات کی جائے تو موسم قدر بہتر رہے گا ٹھنڈا رہے گا اور وہ چل چلاتی دھوپ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جس کا سامنا گزشتہ ایان کے دوران کرتے آئے ہیں اور یہ صورتحال بائیس تاریخ تک اسی طرح آمیلی جولی ہی رہے گی اور اس کے بعد ایک مرتبہ پھر موسم گرم ہونا شروع ہو جائے گا اور ساتھ بھی پری مونسون کا سلسلہ شروع ہونے کے امکانات بھی ظاہر کیے گئے ہیں سو وہ وقت تو جب آئے گا تب کی بات ہے فی الحال تو بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے اور آئی ہوپ کہ آپ سب کا موسم بہتر ہونے کے جزئے سے وقت بھی اچھا گزر رہا ہوگا جی ٹھیک ہے شکریہ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ شہر میں ہونے والی بارش کے عداد و شمار جاری کر دیے گئے ہیں جیل روڈ پانچ ائرپورٹ چیک گربرگ میں پندرہ میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی لکشمی جوک ساتھ اپرمال چودہ مغل پرہ میں دو میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جاننے کے لیے بات کر لیتے ہیں زین العابدین سے جی بتائیے زین شہر لاہور کے مختلف علاقوں میں جو ہلکی اور تیز بارش کا آغاز ہے وہ بارہ بچ کے اکیس منٹ پر ہوا اور ابھی بھی شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے تاہم اس دوران واسا کی طرف سے جو عداد و شمار جاری کیے گئے ہیں اس کے مطابق جیل روڈ پر پانچ ائرپورٹ اور ملہکہ علاقوں میں چھے اور گلبرگ میں پندرہ میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی اسی طرح لکشمی چوک میں ساتھ اپر مال میں چودہ اور مغل پورا میں دو میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ساجپورا میں چار نشتر ٹاؤن میں نو چوک نا خدا میں دو میلی میٹر فرخ آباد میں دو گلچہ ناوی میں ایک میلی میٹر جبکہ علامہ اکبال ٹاؤن کے علاقے میں تین میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی واسا کے عداد و شمار کے مطابق سمنہ آباد میں ایک جوہر ٹاؤن میں ساتھ اور کرتبہ چوک میں تین میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ محکمہ موسمیات کی طرف سے آج شام میں شہر لاہور میں مزید بارشوں کی پیشکوئی بھی کی گئی ہے شہر لاہور میں ہونے والے اس بارش کے بعد جو واسا انسلامیہ ہے اس کو الٹ جاری کر دیا گیا ہے اور واسا کے افسران اور عملے کو یہ ہدایت جاری کی گئی ہے کہ شہر کے تمام علاقوں کو خاص طور پر جو نشیبی علاقے ہیں وہاں سے بارشی پانی کے نقاض کو ممکن بنایا جائے اب تک واسا کی طرف سے جو ریپورٹ سامنے آئی ہے واسا انسامیہ کے مطابق بارش کے بعد تمام علاقوں کو کلیر کر دیا گیا ہے جس میں مرکزی سکینٹری اور ترشری جو روڈز ہیں ان کو مکمل کلیر کیا گیا ہے جبکہ واسا کے جو افسران ہیں ان کی طرف سے شہر کے مختلف علاقوں کے دوروں کا سلسلہ بھی جاری ہے خانے وال میں نرس کی گرفتاری کے خلاف ساتھیوں کا کلپ چونگ میں احتجاج کیا کیا ہے سرکاری ہسپتالوں کی نرسز کی بڑی تعداد میں شرکت لاہور پولیس کی بھاری نفری بھی تائینات ہے ہنگامی سورتحال سینمٹنے کے لئے قیدیوں کے وین بھی موجود احتجاج کے باعث مار روڈ پر ٹراپک کی روانی بھی متاثر ہے اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں زین علی سے آج بلکل نرسز کی جانب سے کلپ چونگ مار روڈ پر احتجاج کیا جا رہا ہے اور جو اقصہ خانے وال میں اقصہ کی گرفتاری عمل میں لائے گیا اس کی رہائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ تحسبتالوں میں میاری عدویات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے مار روڈ کی کیا صورتحال ہے میرے پیچھے گر کیمنا میں نے آپ کو دکھا سکے تو یہ سڑک جو ہے وہ کلپ چونگ سے ہائی کورٹ کی طرف جا رہی ہے اور اس سڑک پر گھڑے ہو کر جو نرسس ہیں ان کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے ٹرافک کی روانی متاثر ہو رہی ہے جبکہ اسی حوالے سے ٹرافک پولیس کی جانب سے جو ڈیویس روڈ کو کلپ چونگ سے بند کر دیا ہے جبکہ اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو سڑک ہے جو ہائی کورٹ کی طرف جا رہی ہے اس کو بیجا آدھی سڑک کو ٹرافک کے لیے بند کیا گیا ہے ایک جو لین ہے اس سڑک کی ایک لین کو جا ہے وہ ٹرافک کے لیے کھولا گیا ہے اور اس ایک لین کی وجہ سے جا ہے وہ ٹرافک کی روانی جا ہے وہ یہاں پر وہ متاثر ہو رہی ہے جبکہ ایک بڑی تعداد میں جو نرسس ہیں وہ اپنے مطالبات کے حق میں جا ہے وہ یہاں پر نعرے بازی کر رہی ہیں ہاتھ میں جا ہے وہ انہوں نے پلیکارز جا ہے وہ اٹھائے ہوئے ہیں اور اپنے مطالبات جا ہے وہ ان کا کہنا ہے کہ جب تک مطالبات پورے نہیں ہوتے ان کا احتضاد اسی طریقے سے جا ہے وہ جاری رہے گا پولیس کی ایک بھاری نفری جا ہے وہ یہاں پر موجود ہے لیڈیس پلیس آرکار کی ایک بڑی تعداد جا ہے وہ یہاں پر موجود ہے اور دو پریزن وین اور واتر کینن بھی جا ہوا یہاں پر موقع پر موجود ہے کسی بھی ناخشگوار واقع سے نمٹنے کے لئے پولیس کی بھاری نفری یہاں پر تائنات جا ہے وہ کی گئی ہے تحال حکومت کی جانب سے جہاں وہ کوئی مذاکرات میں جہاں وہ پیش سافت سامنے نہیں آسکی شکریہ ایٹی سی جج کو حراسہ کرنے کے از خود نوٹس کی سماعت کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے فیصلے میں لکھا گیا کہ افسوسناک بات یہ ہے کہ سپیشل رپورٹ کے مطابق ریاستی ادارے ججز کو دھمکانے میں ملاوث ہیں ریاستی اداروں نے شہریوں کو عدالت تک رسائی اور انصاف کے آئینی حق سے بھی محروم کیا کیس کی آئندہ سماعت 26 جون کو جسٹس شاہد کرنگ کریں گے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں محمد اشفاق سے جی بتائیے سوالے سے جی بکل چیف جسٹس رہور ہائی کو جسٹس ملک شہزار احمد صان نے تیرہ سفات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا جسٹس ملک شہزار نے فیصلہ ملکہ کے ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ عدلیہ کے جنید کو تحفظ فراہم کریں افسوسناک بات یہ ہے کہ سپیشل ریپورٹ کے مطابق ریاستی ادارے خود جزید کو جمکانے میں ملویس ہیں جہاں جسٹس ایٹی سرگوڈا نے کام میں مداخلت کی متعدد ریپورٹ بھی جوائیں عدالت نے فیصلے میں لکھا کہ ڈی پیو ڈی ایسٹی سرگوڈا اور آرو چیٹی کو توہینے عدالت کا شوکر نوٹس جاری کیا جا رہا ہے اور کیس کی آئندہ سماعت جو ہے وہ جسٹس شاہد کریں گے اید کے چھٹیاں ختم ہوتے ہی پردیسیوں کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے لاری اڈے پر تھوڑے تھوڑے وقفے سے پنجاب بھر سے بسیس پہنچ رہی ہیں مسافروں کا کہنا ہے کہ اید ختم ہو گئی معمولات زندگی کا آج سے دوبارہ آغاز کریں گے اس حوالے سے ریپورٹ کر رہے ہیں زین علی اید ختم تو ساتھ ہی چھٹیاں بھی ختم ہو گئیں آج سے معمولات زندگی کا دوبارہ آغاز ہونے لگا اید منہ نے اپنے ابائی علاقوں میں گئے پردیسیوں کی لاہور واپسی کا سلسلہ جاری لاری اڈا اور سٹی اڈا پر پنجاب کے دیگر شہنوں سے گاڑیوں کی وقفے وقفے سے واپسی پردیسیوں کا کہنا ہے کہ اپنوں کے ساتھ اید بنا کر بہت مزہ آیا اب معمولات زندگی کا دوبارہ آغاز کریں گے میں اید کرنے کے لیے گیا تھا گاؤں ہوں اب میں باپس آ رہا ہوں بہت اچھی ہماری جو ایدہ وہ گزری ہے لہور میں پنجاب اور دوسرے سوبوں سے شہری بڑی تعداد میں پڑھنے نوکری اور کاروبار کے لیے شہر میں آتے ہیں جو اید اور دیگر تہواروں پر اپنے ابائی شہروں کو چلے جاتے ہیں کیمرمن فیصل خان کے ساتھ زین علی لاہور نیوز ٹرانسپورٹ کے زائد کرائیوں کی وصولی پر گرین آپریشن کیا گیا مختلف علاقوں میں کاروائیوں کے دوران نو مقدمات درش اور بھارے جرمانے آئیت کیے گئے شہریوں نے کرائیوں میں کمی کے حکومت اقدام کو سراحہ ہے اسی حوالے سے مزید اپ ڈیٹ کریں گی سامیہ سعید جو بالکل اس لکھ میں موجود ہوں لاری اڈڈالا ہارگ پہ جہاں پہ کرائیوں کی کمی کے حوالے سے جو ہے وزیراعلا پنجاب مریم نواز صاحبہ کا جو ہے گرینڈ آپریشن کیا گیا ہے جس میں اضافی کرایا لینے پر جو بس کے ڈرائیورز ہیں ان پر بھاری جرمانے آئیت کیے گئے ہیں لیکن جو سب سے اچھی بات ہے وہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جن مسافروں سے زائد کرائے لیے گئے تھے ان کو کرائے واپس کروائے گئے ہیں اگر میں آپ کو اداد و شمار سے بتاؤں تو جو کل ملا کے مجموعی طور پر تین ہزار دو سو بیس بسز کا موازنہ کیا گیا ہے کہ کیا وہ سرکاری نرک نامے سے جو ہے ان کے ریٹ ملتے ہیں اس کے علاوہ جو چلان کیا گیا ہے وہ ایک ہزار چار سو اڑتیس بسز پر جو ہے چلان کیا گیا ہے اس مریم نواز صاحبہ کی جانب سے یہ اٹھایا گیا اگدام جو ہے عوام کے لیے عوام دوستے اور عوام کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ خوش آئند جو ہے اگدام اٹھایا گیا ہے اور یہ حکومت کا عوام کی جانب ایک دوستانہ قدم ہے اور عوام بہت خوش اور حیران بھی دکھائی دے رہے ہیں جی شکریہ سامیا جی شکریہ سامیا